بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ ویک ایک خبر آئی تھی کہ پاکستان یون سیکیورٹی کانسل کا نان پرمننٹ ویمبر بنا ہے دوہزار پچیس اور دوہزار چھبیس کے لیے الیکٹ ہوا ہے پاکستان ووٹیں ہوئی ہے پراپر تو اسی کا ذرا تھوڑا سا کوس مارٹم کرتے ہیں کہ کمیشن یہاں سے کون کون سے سوال پوچھ سکتا ہے پہلے تو آپ کو بڑھا یون کی جو سیکیورٹی کانسل ہے اس کے بارے میں پتا ہونا یہ یون ایس سی سی ہم کہیں گے یونیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل جو ہے لیکن جو ہمارے پاس یونیٹڈ نیشن آرگنیزیشن جو اس کے چھے ڈپارٹمنٹ ہیں چھے اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں مین اس کی آرگن ہیں باقی بھی ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے ساتھ دو اٹیچ ہیں لیکن جو اس کے مین آرگن ہیں پرنسپل جو آرگن ہیں سوال پوچھتا ہے کتنی ہے جو چھے ہیں ان میں سے ایک ہے ہمارے پاس یون سیکیورٹی کانسل ٹوٹل اس کے ممبر کی تعداد قدرہ ہے جس میں سے پانچ پرمانٹ ممبر ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے اور دس نان پرمانٹ ممبر ہیں جو پرمانٹ ہیں وہ تو سارے زندگی وہ ہی رہیں گے وہ تبدیل ہو گئے ہی نہیں پہلے دن سے وہ ہی چلتے ہیں جنہوں نے یون لوگ بنائی تھی تو وہ کون کون سے تو امریکہ ہے اس میں سب سے پہلے دوسرا آپ دیکھیں کہ یورپ سے دو ملک ہیں برطانیہ اور فرانس دو ایشیا سے ہیں رشیا اور چائنہ تو یہ پانچ پرمانٹ ممبر ہیں پانچ ملکیں جن کے پاس ویٹو پاور ہیں دنیا میں کون سا کام کیسے کرنا ہے یہ پانچ جو ملک ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس ملک پہ عملہ کرنا ہے ہم نے کس ملک کو برباد کرنا ہے کس ملک پہ ہم نے پابنیا لگانی ہے تو یہ پانچ ملک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہیں ویٹو پاور کا مطلب یہ ہے کوئی فیصلہ ہے اگر کسی ایک ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہے تو وہ اسے ویٹو کر دے تو وہ کہہ میں نہیں مانتا اگر ایک ملک بھی اسے ماننے سے انکار کر دے تو اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا جس طرح سے کشمیر کے اوپر جب کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے سارے ملک پاکستان کے ساتھ تھے صرف اور صرف رشیہ ساتھ میں نہیں تھا جو ریزولوشن تھی کہ وہاں پہ ریفرنڈم کرایا جائے اس میں سارے جو چار کے چار کنٹریز تھے باقی سارے اس پہ اگری تھے لیکن اگر اگری نہیں تھا تو رشیہ نہیں تھا کیونہ رشیہ اور اس وقت آپ کو بتائے کولڈ وار کا دور تھا امریکہ کیمپ میں تھے تو رشیہ انڈیا کے کیمپ میں تھا رشیہ نے اسے ویٹو کر دیا تھا رشیہ نے سب سے زیادہ وار ویٹو کیا ہے کسی بھی مطلب ہے کہ جو ریزولوشن آتی تھی چلیں جی اب ہم دیکھ رہے ہیں یو این سیکیورٹی کونسل اس کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے یو این سیکیورٹی کونسل جس کے پانچ میں نے آپ کو بتائے پرمنٹ ویمبر ہیں دس اس کے نان پرمنٹ ویمبر ہیں جو دو سال کے لیے ایکٹ ہوتے ہیں ابھی دس ہیں پہلے دس نہیں تھے یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ سٹارٹ میں کتنے تھے تو چھے تھے پہلے نان پرمنٹ ویمبر یہ نائمٹیل سکسٹی فائیو میں کوڑڈ وار کا جب دور تھا پھر اس کی تعداد بڑھائی گئی تھی تو اب کتنے ہیں دس ہیں توٹل تو دو سال کے لیے ایکٹ ہوتے ہیں یہ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال پانچ ہو رہے ہوتی ہیں پانچ ریٹائر ہویا اس سال پانچ کے ووٹنگ ہو گئی پانچ نہیں آگئے پچھلے سال جو ایکٹ ہوئے تھے نہیں آ جائیں گے اس طرح سے ہر سال ووٹنگ ہوتی ہے اور پانچ جو میمبر ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں اور پانچ آ رہے ہوتے ہیں پاکستان آٹھویں بار یہ سوال بن سکتا ہے آپ سے کہ پاکستان کتنی بار بن جکا ہے یوان لوگا نان پرمنٹ ویمبر آٹھویں بار بنا ہے یہ سے پہلے سات دفعہ بن چکا تھا سب سے پہلے کب بنا تھا یہ یاد رکھنا آپ نے نائنٹین ففٹی ٹو سے نائنٹین ففٹی تری کے لیے بنا تھا اس کے بعد پھر یہ چلتا رہا ہے دوہزار گیارہ بارہ میں آخری دفعہ بنا تھا اب دوبارہ دوہزار پچیس اور دوہزار چھبیس کے لیے جنوری دوہزار پچیس سے شروع ہوگا پاکستان کی ٹرم دو سالہ اور یہ چلے جائے گی دوہزار چھبیس کے دسمبر تک اینڈ تک دو سال پاکستان اس کا نان پرمنٹ ویمبر رہے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کتنے ووٹ ہوئے پاکستان انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا اس کے علاوہ جو بچے ہیں انہوں میں سے ون ایٹی ٹو ووٹ ملے ہیں ہمیں ون ایٹی ٹو ووٹ ملے ہیں اور اس طرح سے پاکستان آٹھویں بار یو اینو کا یو اینو کے سیکیورٹری کونسل ہے اس کا ممبر بنا ہے آٹھویں بار پاکستان کے ساتھ چار ملکوں اور بھی سالہ پانچ ملکوں کی یہ ہوئی ہے ووٹیں تو کون کون سے پانچ ملک ہے سومالیہ آفریقہ کا ملک ہے پاناما ہمارے پاس ناثرہ کا ملک ہے گریس ہمارے پاس یورپ کا کنٹری ہیں اور ڈین مارک بھی ہمارے پاس یورپ کا ملک ہے تو یہ پانچ ملک اس میں پانچ ملک جوڑ لے پاکستان یہ پانچ ملک جو ہے بنے ہیں ممبر اگلے دو سالوں کے لئے یو اینو کی سیکیورٹری کونسل کے نال پر بنے ہیں تو پاکستان نے کس سے ریپلیس کیا یہ سوال بن سکتا ہے جاپان کو پاکستان اس سے پہلے جاپان تھا پاکستان مطلب ایشیا میں ریجن وائی تقسیم کی ہوئی ہے تو جاپان کی ڈرم اینڈ ہوئی ہے تو اس کے بعد پاکستان اسے جاپان کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے تو یہ چھوٹا سا ایک ایونٹ تھا جس کے بارے میں کمیشن ضرور اچھ سکتا ہے اس کے علاوہ یو اینو کے اوپر ایک کمپلیٹ لیکچر میرا موجود ہے پہلے سے پرانا ہے تھوڑا سا دو تین سال پرانا اگر اس میں آپ کو سارا تقریباً جو آئیڈیا جو ٹاپک ہے وہ کبر ہو جائے گا آج کا کرنے پھر یہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو میں ایکسپلین کر پایا ہوں گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ